بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف رائے کے ساتھ میں افقار کا آدمی اور مخصوص نشستوں کے کیس پر آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا سپرنگ کورٹ کسی نتیجے پر نہیں پہن سکی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی حمایت کر دیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یوتیوں کے ساتھ ایک اور پرینک ہو گیا ہے مولانا فضل عمان جن کی پی ٹی اے سے بہت قربت چل رہی ہے اور تحریک چلانے کی احتجاج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن مخصوص انشستوں کے معاملے میں مولانا فضل عمان نے پی ٹی اے سے الگ لائن لے لی ہے اس قلابہ چیف جسٹس نے اس کیس میں آج واضح طور پر کہا ہے کہ لیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس کی اپنی آئینی حیثیت ہے کوئی غیر آئینی کام ہوئے تو سپریم کورٹ اس کو بالکل اڑا دے گی مگر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ لیکشن کمیشن نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے اس قلابہ ملک میں مہنگائی کا شور مچنا شروع ہو گیا ہے ابھی بجٹ آج سے نافذ ہوا ہے اور ابھی سے ہی مہنگائی کے اوپر لوگوں نے بات کرنا شروع کر دیا اور بجلی کے بلوں نے عوام کے ہوش اڑا دیا ہے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں بھاری ٹیکسز اور مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی نے بھی بارہ جولائی کو سلامباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے جماعت اسلامی اس قلابہ حکومت نے دعویٰ کیا کہ انہیں امید ہے کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرم ہوگا لیو مہنگائی اپنی جگہ بہت زیادہ سنجیدہ رخ اختیار کرتی جاری ہے ان حالات میں سب بہتری گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں پاکستان مسلمی بنون کے سابق سینئر رہنماؤں نے ایک نئی سیاسی مات لانچ کر دی ہے مفتا اسماعیل اور شاہد اکان اباسی نے ایک جوائنٹ پریس کورفرس کی ہے اور عوام پاکستان کے نام سے نئی سیاسی جماعت کے ساتھ سلامباد میں پریس کورفرس کی گئی ہے یہ وہ عوام پاکستان ہے جس کا ایک سربراہ جو ہے وہ ائرلائن کمپنی کا مالک ہے اور دوسرا جو ہے وہ بہت بڑی بڑی کمپنیوں کا بڑی بڑی سیکٹریوں کا مالک ہے لیکن عوام پاکستان کے نام سے یہ چھے جولائی کو اپنی پارٹی لانچ کر لیں گے لیکن بجٹ کے حوالے سے دونوں حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اس کے علاوہ اہم کیم اور پیول پارٹی ایک بار پھر آمنے سامنے آگئی ہے اور پیول پارٹی نے گورنر حسین سے کہا ہے کہ گھر جائیں چھٹی کریں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے تو معاملہ کیا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والی رہنماؤں کی واپسی روک دیا تو کتنے ایسے رہنماؤں ہیں جو کہ واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں یا یہ صرف اہمی گلہ ہی بڑھی آئیان ہے کیونکہ تاستوری نیری پی ٹی آئی کے جیسے لوگ پارٹی میں واپسی کے لیے مرے جا رہے ہیں تو کون سے لوگ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی کیونکہ یہ اس وقت ہارٹ ٹاپک ہے آج ہی پٹرول قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور آج ہی کچھ نئے ٹیکسس کا اعلان بھی کیا گیا ہے تو وزیر اخزانہ اورن نے فرمایا ہے کہ وزیر احمد شباہ شریف اور انہیں ہی امید ہے کہ یہ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو چلے حضور آپ کی بات مان لی مگر قوم صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمیں اس وقت تک سروایب کیسے کرنا ہے اس وقت تک ہمیں زندہ کیسے رہنا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام تین سال کے لیے ہوگا پانچ سال کے لیے ہوگا سات سال کے لیے ہوگا اور آخری ہوگا تو یہ جو پیریڈ ہے اس میں عوام کیسے زندہ رہیں گے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا مگر اس کی قیمت عام لوگوں سے وصول کی جاری ہے ترہا در طبقے سے وصول کی جاری ہے مال در طبقہ شرافیہ بڑے بڑے سندکار بزنسمن ایک بار پھر بچ گئے ہیں حکومت نے اپنے اخراجات کم نے کی تو یہ لوگوں کا سب سے بڑا ٹرکن پوائنٹ ہے لوگوں پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں لوگوں کی اوپر باری بوجھ لادا جا رہا ہے تو پھر حکومت نے اپنے اخراجات کم کیوں نہیں کیے حکمران جماعت کے جو ووٹر ارسپورٹر ہیں وہ بھی نراز ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کی بڑے گا سندھا تو ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے ان کی ہر شرط مان لی ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں غصہ مایوسی ہے مخالفین کی زبانوں پہ اس سے کہیں زیادہ جذبات ہے مخالفت بھی ہے گالیاں بھی ہیں تو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے تو بات بن نہیں رہی ہے ایک سال سے ہم نے لوگوں کو انویسمنٹ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے لیکن دھیلے کی انویسمنٹ نظر نہیں آتی بجلی کے بلو نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں شدید گرمی کا موسم ہے کراچی میں بھی کل رات گرم ترین رات تھی لوگ احتجاجاں سڑک پر نکلے بجلی نہیں تھی تو پولیس نے ان کو ڈنڈے مارے تو یہ حالات ہے آج بھی جو ہے وہ پجاب میں بھی بہت ساری سڑکیں بلوک ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو شدید گرمی کا موسم ہے تو نہ بجلی ہے نہ بجلی کے بل کے پیسے ہے تو جائے کہاں اب کسی اور کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے ان کی یاد آ رہی ہے تو یاد بلکل نہیں آ رہی مگر حقیقت یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں انہوں نے لوگوں کو چھڑی کا دودھ یاد دلا دیا تو میں کوئی مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ دو قسم کی اس وقت ملک کے اندر سوچ چل رہی ہے ایک وہ جو جمہوریہ سیاست اور اقتدار اور پارلیمنٹ میں جانے کی خواہش میں مرے جا رہے ہیں ان کو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے اور ایک وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی گہری کھائی میں جا گی رہا ہے اس کو وہاں سے نکالنا ہے بہت سے لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بنے گا کینیا بنے گا فلانا ملک بن جائے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ جماعتیں ایسی ہیں کچھ سٹیک ہولڈر ایسے ہیں جو کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنے ووٹ بینک کی پرواہ کیے بغیر بھی کیا نوازشی بچہ ہے اس کو نہیں پتا کہ مہنگائی ہوگی تو اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب ہونے کا خرچہ ہے لیکن وہ سب اس بات پر کمر بستہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ آئیم ایف کا آخری پروگرام ہے لیکن سوال وہی ہے کہ پائے نہ پر خرچے بھی تک کٹ کرو کچھ ایسا حکومت کام کرے جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ اگر ہم پر دو آنے کا بوش ڈالا جا رہا تو ایک آنے کا بوش حکومت پر بھی ڈالا جا رہا کیا یہ حقیقت نہیں کہ پچھلے گیٹ دو سال سے ہم بس ہوتے ہی کھا رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ کوئی ایفرڈ نظر نہیں آتی ایفرڈ بھی نظر آتی ہے لیکن کوئی حاصل وصول نظر نہیں آتا بس اتنے ہی کہنا تھا مایوسی نہیں پھلانا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں اور جس جس چیز پر ریاکشن آ رہا ہے اس کو لکاپٹر کریں ورنہ بات ہاتھ سے نکل جائے گی اب آ جاتے ہیں اس کیس پر جو کہ چل رہا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے یہ مخصوص نشستوں کا ایک کیس ہے اور میرے جیسے ناکس معلومات رکھنے والے طالب علم کے نزدیک تو یہ اتنا لمبا چوڑا کیس نہیں تھا کہ پاکستان کے تیرہ بڑے دماغ فل کورٹ میں بیٹھ جائیں اور اتنی سی بات نہ سمجھ سکیں کہ الیکشن مشن ایک آئینی دارہ ہے اور اگر اس نے کوئی الیکشن میں غلط کام کیا ہے غیر آئینی کام کیا ہے تو اس کو کس طرح ٹیک اپ کرنا ہے تو روزانہ کی بنیاد میں سماعت ہو رہی ہے اور ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کان پکڑنا کے ذر سے ہے آج چیف جسٹس نے بڑے کھلے ڈولے انداز میں یہ کہا کہ کوئی غیر آئینی کام ہوا تو ہم اس کو اڑا دیں گے لیکن یہ ثابت کرنا پڑے گا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر جب تک ہمارے سامنے کیس نہیں آئے گا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو ہم کیسے اس کو پر نظر سانی کریں گے تو ہر اندہاباد میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے کسی نے آج تک الیکشن کے اوپر اتمنان کا اظہار نہیں کیا ہارنے والا یہ کہتا کہ اندہاباد ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم ادارے کی قدر نہیں کرتے اب بازیوں نظر میں محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ جج نہ وکیل نہ وہ لوگ جو ان کو رپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ پی ٹی اے کے یوتیوبرز کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے فیصلہ ان کے حق میں بس آئے ہی چاہتا ہے ایک پارٹی کو دیکھے تو لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آ رہا ہے اب لوگ پڑکٹ کرنے لگ پڑے کہ فیصلہ پانچ چی سے آئے گا فیصلہ پانچ آٹھ سے آئے گا تو ہر ایک نے اپنی اپنی ایک سکور سیٹل کر رکھا ہے اور اتنے دن کے سماعت کے بعد آج ایک جج صاحبہ کو خیال آیا کہ اس سے اپنے فارمولہ بھی ہوتا ہے تو انہوں نے وہ فارمولہ بھی مانگ لیا ہے کہ جناب وہ فارمولہ ہمیں دیں جسرس قاضی فائد عیسیٰ نے الیکشن دوہر اٹھارہ میں الارٹ کی کہ نشستوں کی تقسیم کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ ازاد امیدواروں کی سیاسی جماعتوں میں شمولیت سے پہلے اور بعد میں نشستوں کی تقسیم کی تفصیلات بھی مانگی ہیں تو یہ آج کی یعنی ڈیویلمنٹ ہے کہ دوہہر اٹھارہ میں بھی ایک لیکشن ہوا تھا جس میں بہت سے ایسی جماعتیں شامل تھے جنہوں نے انٹرپارٹی لیکشن نہیں کر آیا تھا پی ٹی اے اس وقت بھی لیکشن لڑ رہی تھی اس وقت بھی پی ٹی اے نے انٹرپارٹی لیکشن نہیں کرایا تھا لیکن اس وقت ان کو انتہابی نشان مل گیا تو پھر دوہہر چوبیس میں ایسا کیا ہوا کہ ان کو انتہابی نشان نہیں ملا یہ نکتہ نکال کے اس کے اوپر اب بحث شروع ہوئی ہے لگتا ہی ہوئے کہ یہ کنوینئنس کے حساب سے فیصلی ہوتے ہیں اور اگر لیکشن کمیشن نے اپنے پچھلے فیصلے کو نل اینڈ ویڈ نہیں کیا گو کہ عدالت کے اندر انہوں نے کہہ دیا وہ غلط فیصلہ ہوا تھا تو پھر دوہہر چوبیس میں جو فیصلہ ہوا وہ کیسے صحیح تھا تو معاملہ یہ بھی نہیں کہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا لیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے اب سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا لیکشن کمیشن نے کوئی آئینی کام کیا غیر آئینی کام کیا کیا یہ الیکشن کمیشن کا استحقار تھا کہ کوئی پارٹی انٹرا الیکشن نہ کرائے اور یہ ثابت نہ کر سکے کہ اس کی پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن اس کو انتحابی نشان نہ دینے کا حق رکھتا ہے یہ آئینی اس کا استحقار کہ اس سے نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا بعد میں کیا ہوا تھا یہ ساری جو ہے نا وہ سمجھ لے کے وہی بات ہے جو آج چیف جسس نے کہی کہ کھیل تو نوے منٹ کا ہوتا ہے باقی ایکسٹر ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ایکسٹر ٹائم کا کھیل چلنا ہے اور اس کیس میں جو ایڈوکیٹ جنرل خرابت پر اختونہا تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کے دلائل کی مخالفت کرتے ہوئے باپ پارٹی کے مخصود انشاءوں کا سوال اٹھایا تھا تو جمال مندو خیل نے کہا کہ ماضی میں جائیں گے تو بہت سی باتیں کھلیں گی جس پر چیف جسس نے کہا بی اے پی کا معاملہ دیکھیں گے یعنی باپ پارٹی کا تو چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن بھی غلط تھا تو پچھلی باتیں کھولیں گے تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا تو اب بات چلی گئی ہے ماضی کے اوپر کہ الیکشن مشن نے ماضی میں کیا فیصلے کیے تھے اور آج کیا فیصلے کیے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور ڈویلمنٹ یہ ہوئی کہ آج مختلف وقلہ نے اپنے اپنے دلائل دینے تھے جس میں جبیت علمہ اسلام کے کامران مرتضہ بھی وکیل ہیں انہوں نے دلائل دینے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ وکیل الیکشن مشن نے کہا جو ان کا موقف ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں جس کا مطلب یہ کہ انہوں نے مخصوص نسیستیں پی ٹی آئی کو نہ دینے کا جو الیکشن مشن کا فیصلہ ہے اس کو کر دیا انڈوز کہ یہ پی ٹی آئی کو نسیستیں نہیں دینی چاہیئیں جس پر جسٹس مونی بختر کی جو انہوں نے آنکھیں اول پڑیں باہر آ گئیں انہوں نے کہاں کل تو مولانا فضل الرمان پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں کا موقف تو کچھ اور تھا مولانا فضل الرمان نے جو ایک روز پہلے پریس کانفرنس کرتی اس پر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی الائنس کی مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی اور نئے الیکشن کی باتیں ہو رہی تھی تو اس پر مونی بختر تھوڑے حیران اور پریشان ہوئے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا فضل الرمان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کیم میں جا چکے ہیں لیکن آج انہیں تھوڑا سرپرائز ملا جھڑکا ملا ویسے ہم نے سنا تھا کہ جج جو ہے وہ حوار بھی نہیں پڑھتے تاکہ ان کی رائے پہ کوئی انفلنس نہ ہوئے لیکن آج کل کے جو ججج ہیں وہ تو بقاعدہ مجھے لگتا کہ تھوڑی سی بھی ان کو ڈھیلی مل گئے تو یہ چند دنوں میں ٹک ٹاکر بن جائیں گے اور اپنے ٹکر خود ہی جو ہے اپنے رمارکس خود ہی جو ہے وہ شیئر کیا کریں گے تو اصل خواہش یہی ہے جس طرح ججوں کی اسوسییشن مرانے کی بات کی گئی اس طرح یہ بھی ان کو لاؤ کر دیا جائے گا کہ وہ جلدی اپنے 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 یوٹیوب چینل بنا لیں اپنے اپنے ٹک ٹاک چینل بنا لیں اور اپنے اپنے کمنٹس دیں تو اس وقت یہ ہی ہو رہا ہے چونکہ یہ معاملہ لائیو چلتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی جج جو ہے وہ اپنے انپوٹ دینے کے لیے ایسے رمارکس پھینکتا ہے کہ کچھ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اے نو کی ہو گیا ہے اے تو بول دا ہی نہیں سی یا یہ فلاہ درب تھا یا فلاہ درب تھا آج بھی جس طرح مندو خیل نے جب جھوٹ پکڑا انہوں نے جو یہ ڈاکومنٹ دیا ہمارے آپ کے نومنیشن پیپر اس میں آپ کا ڈیکلریشن کا خانہ نل ہے جس میں کچھ نہیں لکھا اور ساتھ سیٹیفیکیٹ نہیں ہے آپ کو وہ سٹیٹمنٹ درست تھے یا ان کا یہ ڈاکومنٹ درست تھے نہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ہاں کہا تھا یعنی آپ کا سپیسیفک میں نے پوچھا کہ مسٹر گوری کانٹیسٹر جائلیکشن آپ نے کہا نکال لیتے ہیں وہ ویڈیو تو موجود ہے تو یہ ایک غلط بیانی تھی جس کو جسس مندوخیل نے پکڑ لیا تو انہوں نے اس پہ سوال کیے تو جو پی ٹی اے کے یوٹیوبر تھے انہوں نے روڑا پاتا کہ اے کیوں ہے جسس جمال مندوخیل بدل کیسے گیا پھر مقابل بازی کا رجحان یہ کہ کوئی ایک ریمارک دے دے تو اس پر لوگ پورا پورا وی لوگ کرنے چلے جاتے خبر یہ کہ عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے رینماؤں کی واپسی روک دی یہ بڑا شور مچ رہا جی پارٹی میں لوگ جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر گئے تھے اب واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ساتھ رکنی کمیٹری جو ہے بنا دی گئی جو رینماؤں کی واپسی کا فیصلہ کرے گا اب ٹوٹل ساتھ بندے بھی نہیں ہیں جو واپس آنا چاہتے ہوں اب اس کمیٹری میں کون کون ہے اس میں اصد کیسر ہے خامد خان ہے شہر یار افریدی ہے بریسٹر گوھر شبلی فرادہ اور ان کا ہیڈ کون ہے شاہ محمود کریشی نانا اومن تیل ہوگا نا رادہ ناچے گی شاہ محمود کریشی کو کون جا کے ملے گا اور شاہ محمود کریشی سے کون لوگ جو ہے وہ ملاقاتیں ان کو کرنے دیں گے تو جو ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹری جو ہے یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے پارٹی رہنماؤں کو واپس لینا ہے کہ نہیں لینا لیکن امران خان نے منع کرتا ہے امران خان نے کہا کہ ابھی ہم نے کسی کو واپس نہیں لینا اب جو لوگ واپسی کے لیے جو نظر آ رہے ہیں دو سے تین لوگ ہیں جو کہ ایسے ہیں جو پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں اور جن کے بارے میں گمان ہے کہ واپس آنا چاہتے ہیں ان میں ایک فواد چودری ہے اور دوسرے علی زہدی ہے علی زہدی نے کال انٹرویو دیتا ہوا کہا کہ وہ امران خان کے گلے رکھ کے رونا چاہتے ہیں یہ دو لوگ ایسے مندریام پر ہے جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پارٹی انٹری نہیں دے رہی تیسرا بندہ کوئی نہیں گا کوئی ہے تو مجھے نام بتا دیں جو پارٹی چھوڑ کے گیا اور آپس آنا چاہتا ہو اب میں آپ کو بتا دوں کتنے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں نو مہی کے واقعات کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے لوگ جا چکے ہیں ڈیڑھ سو موجودہ اور سابق ممران پارلیمنٹ تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں یعنی جو دوارہ ریلیکٹ ہو چکے ہیں اور جو پی ٹی اے کے ساتھ تھے ان کی تعداد ایک سو پچاس ہے مجموعی طور پر جو پارٹی کے پرومنٹ عددار تھے وہ دو سو بیس ہے جنہوں نے پارٹی سے راہ جدا کی ان میں اکتیس سابق وزرہ تھے مشیران تھے اور سابق معاملہ نے خصوصی تھے اٹھالیس اس میں کرنٹ دوبارہ آئے یعنی جب لیکشن ہوئے اس میں وہ ریلیکٹ ہو چکے ہیں وہ چاہے استقام پاکستان سے الیکٹ ہوئے ہیں یا کسی اور جواد میں چلے گئے ہیں تو نو مئی واقعے کے بعد پنجاب سے سیونٹی سیون ایکس ایم پی اے نے پارٹی کو خیر بات کہا کی پی کے سے گیارہ میمبر چھوڑ کے چلے گے سن سے اٹھارہ ایکس میمبر چھوڑ کے چلے گے یہ سارے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں بلوچستان سے تین میمبرانے سمجھلے نے پارٹی چھوڑی تو نو مئی کے واقعے کے بعد جو باقی کے پارٹی کی حضر دار ہے ان کی تعداد باون ہے اور جو ایم اے ایم پی اے سے یا وزیر تھے وہ دو سو بیس ہیں تو ایک لمبی لسٹ ہے اور تین سینیٹر بھی اس میں شامل رہے ہیں نام بتایا تھا تو عثمان بزدار، عمر کیانی، فواج چودری، شیر مزاری، علی رہدی، عمران اسماعیل، خسرو مختیار، صداکت باسی، پرویت خانٹک، اسد عمر، اون پپی، فلانا فلانا، اون پپی تو واپس آ گیا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو واپسی کا راستہ مل گیا باقی جانگیر ترین علیم خان تو وہ ہیں جو کہ دوبارہ ریلیکٹ ہو چکے ہیں دوبارہ کسی حسیت میں واپس آ چکے ہیں تو اتنے لوگ جا چکے ہیں اور دو بندے واپس آ رہے ہیں اور رولا پیا ہے تو دو بندوں کی واپسی روکنے کے لیے ساتھ رکنے کی میٹی بنا دی گئی ہے یہ ہے اصل میں خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی فواج چودری سے عادر لاجہ نے چند سوال موچھے ہیں وہ ان کی واپسی کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں آپ کو کیوبا کے مہنگے ترین کو ہیباس گار کون سے جنرل ساں بجواتے رہے ہیں آپ کی اہلیہ کو ٹیوٹا فارچونر ایفتی نمبر پلیٹ گجرہ والا کے کس پی ٹی آئی لیڈر نے کیوں توفے میں دی اور جیل میں آپ کو تمام طرح وی آئی پی سہولیات کس کے حکم پر فرام کی گئی جو فواج چودری نے جیل میں چھ مینے گزارے نا وہ بڑے وی وی آئی پی طریقے سے گزارے یہ عادر لاجہ صاحب کا موقف ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ ری لانچ کیا گیا اور پی ٹی کے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فیصل ورڈا نکام ہو گیا ہے اور اس کو ذرا سا سپریم کورٹ کے جاج نے تنکہ لگایا تو اس کی ہوا نکل گئی اس کو یہ خدشہ تھا کہ اگر مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا یعنی توہین ادالت میں سزا سنا دی گئی چاہے تیل دی رائزنگ آف دی کورٹ یعنی عدالت کے اندر کھڑے رہنے کی تین سیکنڈ کی پانچ سیکنڈ کی سزا بھی سنائی جاتی تو بھی ان کی سینیٹرشپ گئی تھی توڑا نر گیا تو وہ نکام ہو گیا تو اب فواد چودری پرانا کھلا رہی ہے دو بندوں کو موقع دیا جا رہا ہے فواد چودری اور شہرشید دونوں کو دوبارہ سے چھوڑا گیا میدان میں بعض ذراعے کہتے ہیں میری معلومات نہیں ہے یہ میں پی ٹی اے کے ذراعے کی بات کروں وہ کہتے ہیں شہرشید بھی لانچ ہوا ہے تو دونوں میں مقابلہ چل رہا کہ شکیڑہ پہلے واپس آندا شہرشید فیصل وانڈا کی جگہ لے گا یا فواد چودری اور فواد چودری جو ہے وہ ایکشن میں ہے اور پی ٹی اے نے کود کود کے پیارے ہیں اور وہ کہہ رہا کہ میری عمران خانہ گال ہو جگی اور اس کے یعنی ریکارڈ میں وہ چھے مینے کی قید بھی ڈال دی گئی کہ پارٹی کے اندر واپسی کا جواد رہے علی مین گھنڈاپور کو بھی آج اس سالی دیشتگرد کے دالوں نے بڑے سخت طریقے سے ڈیل کیا اور بڑے غصے میں تھے علی مین گھنڈاپور پیش نہیں ہوئے تو ایڈی سی کے جج تاہر با سپرا انہوں نے کہا کہ ایک آتا ہے دو نہیں آتا ہے عجیب مزاق بنا رکھا آپ نے اور انہوں نے ان کے نقابل زمانت وارنٹ گفتاری جاری کر دی اور یہ بھی کہا کہ اگلی پیشی پر نہیں آئے یا ان کو نہیں لیا گیا تو پھر وہ اشتیاری ہو جائیں گے تھانہ سنگ جانی اور آئی نو میں دو مقدمات درج ہیں عمران خان اور دیگر کے خلاف ان کی اب آٹھ جولائی کے بعد روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کا عدالت نے اندیہ بھی دے دیا ہے اور عدالت نے عمران خان کی بذریہ ویڈیو لنک پیشی سے متعلق سپرڈنٹ اڈیالا جیل سے تحریر جواب بھی مانگا ہے تو یہ کیس اب آٹھ جولائی سے مقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر چلا کرے گا اسی کیس میں آلی مین گھنڈاپور کے بھی جو ورنٹ گفتاری جاری کیے گئے ہیں اس کیس میں جو پیش ہو گئے لوگ ان میں علی نواز عوان واسق قیوم آمر کیانی اور دیگر ہے جبکہ آلی مین گھنڈاپور اور آمر مغل یہ دونوں پیشنی ہوئی تھے ہیں انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی تھی ایک اورہ ہمبر لاہور ایک کورٹ میں وفاقی وزر داخلہ موسیٰ نکوی کی سینلٹ کی نشست سے ناہل قرار دینے کی درخواست کی سماعت کا کیس تھا جس میں عدالت نے درخواست گزار کو تیاری کی محلت دے دی لاہور ایک کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس شجاہد علی خان نے مشکور حسین کی درخواست پر سماعت کی اور ریجسٹرار آفیس نے اس پر اطراز لگا رکھا کہ درخواست گزار جو متاثرہ فریق نہیں ہے لیکن عدالت نے درخواست گزار کو تیاری کی محلت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ چار جولائی تک ملتوی کر دی ہے یعنی اطراز کے باوجود یہ درخواست سنی جاری ہے جسر بابر ستار نے نیوی ڈاک یارڈ پر حملے میں ملوث کورٹ مارشل کیا کہ پانچ سابق نیوی افسران کی سزائی موت پر سٹی آرڈر دے رکھا ہے اس سٹی آرڈر کو آج انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے چوبیس مئی دوہزار چولہ کو نیوی ٹربیونل نے چھ ستمبر دوہزار چولہ کو کراچی نیول ڈاک یارڈ پر حملے میں ملوث پاک بیری کے پانچ افسران کو سزائی موت کا حکم دیا تھا ان میں سابق افسران ارسلان نزیر ستی محمد حماد محمد طاہر رشید حماد احمد خان اور رفان اللہ شامل تھے ان کا کورٹ مارشل کیا گیا ان کو سزائی موت دی گئی انہوں نے اپنی سزائی موت کے خلاف اپیل دائر کی اور اس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ وکیل فراہم نہیں کیا گیا ملجمان سے شواد اور کورٹ آف انکوائری کی دستاویزات بھی شیئر نہیں کی گئی جسر بابر ستار نے ان کی کیس کی سماعت کی اور اس میں انہوں نے پاک بیریہ کے نمائندے سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں فیصلہ کر دوں تو پاکستان نوی کے نمائندے نے ہدایت لینے کے دارال سے وقت مانگ لیا جسر بابر ستار نے رمارک دیا کہ آپ کوئی وجوہات نہیں بتا رہے کہ سزائی موت کیوں دی گئی اگر میں سیٹسفائیڈ ہو گیا وجوہات سامنے آگئی تو آپ کی درخواست منظور کر لیں گے ورنہ پھر ان کو جو سزائی موت دی گئی ہے ظاہر ہے وہ پھر ختم ہو جائی تو بہنگائی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہی ہے تو کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ملتان میں بھی مدفرگر اور پاکستان کے دیگر شہروں میں لوگوں نے سڑکوں کو بلوک کیا اور احتجاج کیا ہوا لیکن ساتھ ہی پاکستان پیٹرولیوم ڈیلر ایسوسیشن نے بھی ایک ٹیکس لگایا ایڈوانس ٹیکس اس کے اوپر پانچ جولائی کو ملگ گیرہتال کی دھمکی دی ہے پیٹرولیوم ڈیلر کے جو چیر مین ہے عبدالصمی خان انہوں نے کہا ہے کہ فنیس بل میں ایڈوانس ٹرنوور ٹیکس جو لگایا گیا اس پر ہمیں تشویش ہے پوائنٹ فائی پرسنٹ ایڈوانس ٹرنوور ٹیکس جو ہے اس سے پیٹرول پام کا کاروبار چلانا ممکن نہیں رہے گا حکومت اس پر نظر سانی کرے ورنہ کاروبار بند کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کے علاوہ ایمکیم اور پیول پارنٹی ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں ایمکیم نے سندھائی کورٹ میں ایک درخواست دی اور سندھائی کورٹ کی جانب سے چون ہزار بھرتیوں کے معاملے پر پہلے تو سٹی آنڈ رازل کیا اس کے بعد سندھائی کورٹ سے یہ بھرتیاں جو کی گئیں ان سب کو نلنڈ وائیڈ کرا دیا ایک بڑی فتح کے طور پر ایمکیم نے لیا اور اس کو پھر انہوں نے سیلویٹ کرنے کوشش کی تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ بھٹو نے ایک بڑا ظلم کیا کہ سندھائی کورٹہ سسم نافذ کیا اور یہ بڑا غلط طریقہ تھا اور جو بھی کہہ سکتے تھے بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا اب ظلم کانگی بھٹو ظاہر ہے کہ ان کی جو جماعت ہے ان کے لوگوں کو یہ برا لگا کہ ان کے بانی چیئرمن کے بارے میں ایمکیم اس قسم کی باتیں کہہ رہی تو وہ جواب دینے آگئے اور پھر اس کا جواب دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب جو جو گورنر سندھیں چھوٹی کریں یہ جو کوٹہ سسٹم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے سرہ سر بے سورپا ہے اور بھٹو صاحب کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ ناکابل قبول ہیں تو ایمکیم کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے یہ انہوں نے بڑی زیادتی کیا ہے یہ اب اپنا بوریا بھی سر سمیٹے ہیں گورنر گھر لے جائیں ہمیں یہ گورنر ایکسیپٹویل نہیں ہے پیول پارڈی نے ایمکیم سے مطالبہ یہ کیا تھا کہ وہ بھٹو صاحب کی شان میں جو انہوں نے گستا ہی کیا ہے اس پر معافی مانگے لیکن ایمکیم نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تو اسے کہتے ہیں گرہ گدے سے گستا کمار پر لڑائی دو پارٹیوں میں ہوئی ہے اور بلی کا بکرہ بنے گئے جناب کامران ٹسوری صاحب بڑیاں کالیاں انکر لا کے پھر دینے سندیاں ٹوپی پا کے ویسے وہ بھی ٹک ٹاکر ہی لگتے ہیں ان کی بھی جو ہے نا کھایا پیا کشنی گلاس توڑا بارہ آنے سے زیادہ کار کر دے گی کچھ نہیں ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گردنوا کروں گا بہت خیال رکھی گا